امروحہ آن لائن موسیقی موسیقی نیو حرائزن پبلک سکول آج ہمارے سکول میں ہی سائنس اگزیبیشن کا اگزیشن ہوا ہے اس کے اندر بچوں نے بہت اچھے سائنٹیفک پروجیکٹس بنائے ہیں اس کے اندر بچوں نے وکنگ روکٹس جس کے اندر بچوں نے وکنگ جیسی بھی بنائے ہیں جس کے اندر ہائیڈرالک سسٹم بچوں نے سیکھا ہے اور بچوں نے سولر سسٹم کیا ہے بچوں نے سولر پینلنگ سسٹم کیا ہے اس کے اندر بچوں نے پروجیکٹس بنائے ہیں جہاں بچوں نے پروجیکٹس بنانے شروع کرے جنہوں نے ہم سوال بھی کیے بچوں نے یوٹیوب انٹینٹ کی ہلپ لی جس سے بچوں کی دہن اچھی سازی ہوئی ہے آج ہم بچوں کو بہت confidently کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ سائنس کی طرف زیادہ دھیان دے رہے ہیں دسکوریز انونشنز کیسے ہو رہی ہیں اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں اور ہمارے سکول کی جو مین موٹیف ہے وہ ہمارا یہی ہے کہ ہم بچوں کو لینگوڈجز بچوں کو سائنس ڈیولپمنٹ بچوں کو آئی ٹی کی طرف لے کے جائیں تینکیو کام ہے کہ آج میں یہاں نیو ہوریزن پبلک اسکول میں حاضر ہوا ہوں یہاں سائنس ایگزیویشن سال آنے یہاں پر لگتی ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی میرا یہاں آنا ہوا ہے اور جس طرح سے میں بچوں کے اندر جو ٹیلنٹ دیکھ رہا ہوں وہ ایک اچھے مستقبل کی ایک اچھے بھوشے کی نشاندہی کرتے ہیں بچوں نے بہت اچھے چھے پروجیکٹس بنائے ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ ان کو اپنے پروجیکٹس کے بارے میں جانکاری بھی ہے اگر two wires آپس میں ٹیچ ہو جاتے ہیں تو ہماری لائن آٹومیٹکلی آف ہو جائے گی تاکہ کوئی فال یا پھر کوئی گھٹنا نہ ہو سکے اور یادی کوئی wire ٹوٹ کر زمین پر گر جاتی ہے تو جب بھی ہماری لائن آٹومیٹکلی آف ہو جائے گی تاکہ کوئی فال نہیں ہو سکے اور یہاں پر کول برند ہوتے ہیں اور یہاں پر observe ہوتے ہیں جس وجہ سے کوئی لائن کو بلیک کلر دیا جاتا ہے خالی ڈسپیلیں نہیں ہیں بلکہ جو ان کے ٹیچرز ہیں جو ان کا منیجمنٹ ہے وہ اس طرح سے بچوں کو نکھار رہا ہے بنا رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ بچے آگے چل کر اپنے پروجیکٹ کے ساتھ آگے بڑھیں گے کچھ بچوں نے سولر سسٹم پر کام کیا ہے کس نے جی سی بی مشین پر کام کیا ہے کس نے ہسپیٹل بنایا ہے تو کس نے جو زو کا ڈیمو دیا ہے اس طرح کے بہت سے پروجیکٹ میں دیکھ رہا ہوں اور اس میں خاص بات یہ ہے جیسے اسروں نے چندرائیان کا جو لانچ کیا اس کو بھی کئی بچوں نے یہاں پر اپنے موڈل میں دکھایا ہے اور چندرائیان کے بارے میں بھی جانکاری بھی ہے اور کس نے اس کو پروجیکٹ کیا ہے اس کے بارے میں بھی جانکاری ہے تو نیو ہرائزن سکول کے لیے میں دعا کرتا ہوں باری دالہ سے کہ محمد صاحب اس طرح سے اس سکول کو منیج کر رہے ہیں اور یہاں بچوں کی ایک اچھی نظری لگا رہے ہیں اور جو مستقبل کا ایک بہترین سرمایہ کھٹا کر رہے ہیں میں ان کو مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا کیونکہ تعلیم سب سے اہم چیز ہے اور سائنس یقینی طور پر انسان کو جانکار بناتی ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کی صحیح والی جو نالج ہے وہ اس کے ذریعے سے ملے گی نیو ہرائزن پبلک اسکول میں میں ہر سال آتا ہوں یہ میری خوش نصیبی ہے کیونکہ تعلیمی داروں میں جانا بھی سواب بھی کہہ سکتے ہیں اسے اور ایک شرف بھی کہہ سکتے ہیں میرے نیمت ہے کہ میں کیسے اسکول میں خاص طور پر آتا ہوں کہ جہاں پر بچوں کے ساتھ بڑی محنت کر کے ان کو اس قابل بنایا جا رہا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر ایک اچھی راہ تلاش کر سکتے ہیں چھوٹے بچے جن کو بڑے حوصلہ ہے اور بڑے بیباک ہو کر جن کو کوئی ایزیٹیشن نہیں ہے اور اپنے پروجیک کے بارے میں بڑی اچھی جانکاری دے رہا ہے یہ بہت ایک اچھے سنیرے اور چمکدار مستقبل کی زمانت ہے میں اس موقع پر خاص طور پر منیجمنٹ کو اسٹاف کو اور گارجنس کو خاص طور پر جن کی پرورش میں یہ بچے تیار ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص طور پر جو ان کو پر وحی نازل ہوئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وحی میں اقراء کا ذکر کیا ہے علم حاصل کرنے پر دور دیا ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیمی آفتہ کریں ہر شعبے میں اپنے بچوں کو آگے سے آگے بڑھائیں کیونکہ تعلیم جو ہے وہ ایسا زیور ہے جسے کوئی چورا نہیں سکتا اور جس کے فروغ سے انسان کا علم خود بڑھتا ہے تو ہمارے ہاں تعلیم کے فقدان کو دور کرنے کا کام ہونا چاہیے اور جو کسی بھی قوم کی ترقی کا سب سے بڑا پیمانہ ہوا کرتا ہے